سلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو پالک گوش کی ریسیپی بتاؤں گا ایک پاو بیو بوٹی لینی ہے بونلیس آدھا کلو پالک لینے ہے اس کو دھو لینے ہے دو دفعہ پانی میں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گوش کو پانی دیکچی میں لے کر بوائل کرنا ہے نمہ کھل دی لال میرچ ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گوش کو بوائل ہونے دینے پھر آپ نے پالک کو دھوگر کے بردن میں رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے دو چھوٹی پیاز لینی ہے ان کے پیسیس کر لینے دو ادھا ٹیمانٹر لینے ان کے چھلکے اتار کر ان کے پیسیس کر لینے اس کے بعد آپ نے ادھاک کا چھوٹا ٹکڑا لے کے اسے چھیل لینے اور اس کے بعد آپ نے لیسن کے چار سے پانچ جوے لینے ان کو بھی چھلکے اتار کے پیس لینا ہے آون دستے میں یا سلوٹے پہ پیس لینا ہے یہ آپ کا مسالہ تیار ہوگیا مسالہ پیستے ہوئے اس میں صفیز زیرہ دارجینی لونگ اور سیا میریج ڈالنے اور اسے بھی پیس لیں لیجئے دوستوں آپ کا مسالہ تیار ہے اب ایک فرائنگ پین میں تیر لے کر اس میں پیاس کو براؤن کرنہوں نے تک فرائی کریں اس کے بعد اس میں وہ مسالہ ڈال کر اس کو بھی بھون لیں اور اس کے تھوڑی در بعد اس نے دہی شامل کر لیں اور اس کو فرائی کر لیں اس کے بعد وہ فرائی کیا وہ مسالہ جو ہے جو آپ نے گوش بویل کیا تھا اور پالک بویل کیا تھا ملا کر اس میں ڈال دیں اور اس کے بعد ایک پیالے میں پانی لے کر اس میں ڈال دیں اور پانی خوشک ہونے تھے اس کو پکائیں جولے پر لیجئے دوستوں آپ کا مزدار پالک گوش تیار ہے خود بھی نوش فرمائی نیکسٹ ویلوگ میں تبتے کے لیے لابس موسیقی